تو ساتھیوں سواغت ہے آپ کا اور بھارت نے آج بانگلہ دیش کو چننئی ٹیسٹ میں ہرا دیا اور اس سیریز میں ایک جیرو سے آگے ہو گئی اور اسی خوشی میں آپ لوگ چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے آج بھارت نے چننئی ٹیسٹ جیت کر ایک جیرو کی بڑھت بنا لی بڑی بڑی باتیں کرنے والے بانگلہ دیشی کپتان شنٹو کی 82 رنوں کی پاری کسی کام نہیں آئی اور بھارتی ٹیم اب جائے گی یوگی کے کانپور میں ایک جیرو کے بڑھت کے ساتھ دن کی شروعات تو بانگلہ دیش نے بڑی سکراتمک کی اور پنت نے 183 رنوں پر سکیبل حسن کا بہت ہی آسان سا سٹمپنگ میس کر دیا جڑے جا کی بول پر حالانکہ آدھا منٹل دکھنے والے سکیبل حسن جن کے اوپر مرڈر کا بھی چارج لگا ہوا ہے کچھ زیادہ فائدہ اٹھا نہیں سکے اور اسوین کی گیت پر یسسوی جائسوال کو کیس دے ویٹھے پاکستان میں شتک لگانے والے لٹن داس یہاں کچھ زیادہ کر نہیں پائے اور وہ بھی آتے ہی روحش شرما کو آسان سا کیت جڑے جا کی بول پر دے بیٹھے اس کے بعد تو بانگلہ دیش کی پاری بس تو چل میں آیا کی ترج پر رہی مہندی حسن مراج اسوین کو بڑا چھککہ ماننے کے لیے گئے اور آٹھ رنوں پر کیچ آؤٹ ہو گئے یہی کام شنٹو نے کیا اور جڑے جا کی بول پر بومرہ نے ان کا کیچ پکڑ لیا اس کے بعد تسکین اسوین کو پھر سے ماننے گئے اور سیراج نے کیچ پکڑ لیا بانگلہ دیش کی پاری تاس کے پتوں کی طرح بکھر رہی تھی رہی سہی کسر جڑے جا نے پوری کر دی اور حسن کو بولڈ کر دیا بانگلہ دیش دو سو چوتیس رنوں پر آل آؤٹ ہو گیا اور بھارت نے دو سو اسی رنوں سے یہ ٹیسٹ میچ جیت لیا بھارت کی طرف سے اسوین نے چھے وکیٹ جڑے جا نے تین وکیٹ اور بومرہ نے ایک وکیٹ لیا اس جیت کے ساتھ بھارت نے ڈبلو ٹی سی فائنل کی اور ایک قدم اور بڑھا دیا جو کی لارڈز کے میدان میں کھیلا جائے گا ویسے اگر اس ٹیسٹ میچ کی بات کرے تو بس روحی شرما اور ویرات کوہلی کا بلہ ہی خاموش رہا ہو سکتا ہے کہ کانپور میں وہ کچھ بڑا دھماکہ کریں کیل راہول پہلی ایننگ میں تو ٹک ٹک کرتے رہے حالانکہ دوسری ایننگ میں انہوں نے تھوڑا تیج کھلنے کا پریاز کیا اور 22 رنوں پر ناٹا اٹھ تھے بانگلہ دیش کے لیے اس ٹیسٹ میچ میں کچھ خاص تھا نہیں بس پہلے دن پہلے گھنٹے میں ان کے گیت باجوں نے کچھ اچھی گیت باجی کی تھی اس کے بعد تو پورے میچ میں بھی صرف بیک فوٹ پہ ہی رہے پر بھارت کے لیے بہت سارے پلس پوائنٹ تھے جیسے جیسوال کا 56 رن جڑے جا کے 86 رن پنت کا شتک گل کا شتک وہیں اشوین کا آل راؤنڈ پردرشن پہلی پاری میں شتک اور دوسری پاری میں 6 وکٹ تو بومرہ نے بھی پہلی پاری میں 4 وکٹ لیے تھے تیسرے تیج گیت باج کی طرح سے کھیل رہے آکاس دیپ نے بھی اچھا پردرشن کیا اور پہلی پاری میں 2 وکٹ لیے تھے پر لگتا ہے کہ کانپور میں کلدی پیادو کو موقع ملے گا جو کی لوکل بوائی بھی ہوں گے چننئی کے لوکل بوائی اشوین مین آر دی میچ رہے اب جو کی بھارت کو ایک جیرو کی بڑھت مل چکی ہے تو بھارت چاہے گا کہ دو جیرو سے یہ سریز جیت لی جائے اور بانگلہ دیس تھوڑا جمین پر آ جائے تو ان کے لئے اچھا ہی رہے گا تو ساتھیوں چینل کو جرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کریے گا کرکٹ کی باتیں ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے اگلے ٹیسٹ میں لوگ ملیں گے انگلینڈ، آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کی سریز بھی دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی